بیہار ایسٹی ایف کو ملی ایک سوچنا اور اس سوچنا کے آدھار پر جب وہ پہنچی ماؤ کے گھر میں تو اس گھر کے اندر تھا ایک تہکانہ اور جب پولیس داخل ہوئی اس تہکانے میں تو رکھا تھا تباہی کا زکیرہ جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے دیکھئے تباہی کا تہکانہ زمین پر بکھرا پڑا تباہی کا سامان سیار ہو رہا تھا بربادی کا سامان ہتھیار بنانے کی مشینیں پرامر تباہی والا تہکانہ ان ہتھیاروں کی ہونی تھی سپلائے لیکن ہتھیار تذکروں کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی ایسٹی ایف نے مار دیا چھاپا لیکن یہ کاروائی یوپی پولیس کی طرف سے نہیں کی گئے بلکہ بیہار ایسٹی ایف نے کیا ہتھیاروں کی فیکٹری کا بھنڈہ فور رہائشی علاقے میں ہتھیاروں کی فیکٹری دھڑلے سے تیار ہو رہا تھا تباہی کا سامان مو کے رگنات پورا علاقے میں ہر کم پھ مچ گیا جب بھاری تعداد میں پولیس فورچ پہنچی اور جب ایک گھر کے اندر داکر ہوئی تو دیکھا وہاں تباہی کا سامان تیار کیا جا رہا تھا بیہار ایسٹی ایف کو ملی تھی سوچنا گورپور ایسٹی ایف کے ساتھ ملکر کی کاروائی مکان میں چل رہی تھی ہتھیاروں کی فیکٹری پچاس نرمیت پسٹل اور ساڑھے چار سو ارد نرمیت پسٹل برامت ہتھیار بنانے کی کئی مشینیں ہوئیں برامت ایک گھر بنایا تھا جس گھر میں انہوں نے باتھ روم کے نیچے ایک تیہ کھانے میں ایک چھوٹا روم بنایا تھا آٹھ بائے بارہ کے چھوٹا سا روم ہوگا اس روم میں یہ تیہ کھانے میں اس کام کو انجام دے رہے تھے مکبیر کی سوچنا پہ گورپور ایسٹی ایف مہو پولیس کی ٹیم انیا ہمارے جوزاتی ہے ان کے دوارہ بہا پر دبیش دی گئی ایک جگہ دبیش دینے کے بعد اور جگہ کی سوچنا ملی اس جگہ پہ ابھی دبیش کی کاروائی جاری ہے وہ کافی سنکھیا میں بنے ید بنے اصلہ برامت ہوئے ہیں اور ان سے اور گہنطہ سے پوستاج کی جا رہی ہے اس دوران ہتھیاروں کی اس فیکٹری میں کام کرنے والے چار لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ساتھی ماملے کی تفتیش میں جڑ گئی ہے اس کے ساتھی اس بارے میں پتا کیا جا رہا ہے کہ تباہی کا سامان تیار کرنے والوں کی تار کہاں کہاں تک جڑے ہوئے ہیں مہو پولیس ان کے دوران ایک مقبیر کی سوچنا پر دو جگہ پہ چھاپے ماری کی ہے اور ابھی بھی چھاپے ماری کی کاروائی جاری ہے جس کا ٹیم موقع پہ برامت کی کا پریاس کر رہی ہے اس برامت کی کے دوران دو جگہوں پہ کافی بھاری ماترہ میں بنے اد بنے اصلہ ملے ہیں اصلہ بنانے کا سامان ملا ہے کچھ ایسے اکرن اور مشینری بھی ملی ہے جس سے اصلہ بنانے کا جس کا اپیوک کیا جا رہا تھا چار لوگوں کو ابھی حراست میں لیا گیا ہے جن کا پتہ پوچھنے کے بعد انہوں نے چاروں نے اپنا پتہ مونگیر بیہار سے بتایا ہے ان چاروں سے گہنتہ سے بوستا چور چل رہی ہے ترسل بیہار ایس ٹی ایف نے مونگیر سے کچھ لوگوں کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا تھا جن کے پاس سے عوید ہتھیار برامت ہوئے تھے اور ان کی ہی نشانتے ہی پر مہو میں چل رہے اس ہتھیاروں کی فیکٹری کا بھنڈا فوڈ ہوا فیلال بیہار ایس ٹی ایف کی اس کاروائی نے مہو پولیس کو سوالوں کے گھیرے میں لا دیا کیا کہ مہو میں دھڑلے سے چل رہی اس ہتھیار کی فیکٹری کی جانکاری پولیس کو کیوں نہیں تھی وہیں اب پولیس ہتھیاروں کے تذکروں کی تلاش میں جھوڑ گئی ہے ای بی پی گنگا کے لیے مہو سے راہول کی ریپورٹ شائر مرور رانہ جن کی زبان مصری کی طرح میٹھی ہے لیکن جب پولیس نے تبریز رانہ کو گرفتار کیا تو ان کی زبان ہو گئی تیکی تبریز رانہ پر اشتداروں کو فسانی کے لیے خود پر حملہ کھروانے کاروپ ہے گرفتاری کے بعد پلال تبریز رانہ کو زمرت مل گئی دیکھئے شائر کے زبانی شولے میرے بیٹے کو بنایا جا رہا نشانہ ایک ایمپی کی بیٹے نے کیا تھا تو اس کو منتری بنا دیا گیا سنسل تو مجھے امید ہو رہی گی مجھے بھی منتری بنایا جائے گا منور رانہ کی تالیبانی تار جس سنسل کی گرشی بھی یہ بیٹھیں گے تالیبانی اگر تو ان کو ہندوستان یاد آئے گا کچھ بھی ہو ہندوستان ہمارا دوست ہے دوستی کو یاد کرنے کے لیے آدمی کو دوست کرنا پڑتا ہے منور رانہ کی انکاؤنٹر والی دھمکی آج ہی وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں جتنی عدالتیں ہیں یہاں سب میں سنی محال بناتے ہیں کل تلک جن کی شائری سکون دیتی تھی کل تلک جن کی نظم لوٹ لیتی تھی محفلے وہی شائر منور رانہ بیٹے کی گرفتاری سے باوکھلا گئے اور اتنا باوکھلا گئے کہ شبطوں کی کاریگر کا اپنی زبان پر کابو تک نہیں منور رانہ کے بیٹے پر ہوئی کاروائے تبریز رانہ کو پولیس نے کیا گرفتار پچھلے دو مہینے سے پولیس سے لکا چھپی کے کھیل کھیل رہے تبریز رانہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا جس پر عروف ہے خاندانی زمین کی رنجش میں رشتہ داروں کو فسانے کے لیے پلان تیار کیا تھا جس میں تبریز رانہ نے خود پر گولی چلوائی تھی لیکن جیسے اس تبریز رانہ کو پولیس نے گرفتار کیا بیسے ہی شائر منور رانہ باوکھلا گئے پولیس نے بولایا تو نہیں نا پولیس نے بولایا نہیں پولیس نے مقدمہ دھار کر دیا چار شیٹ دے دی اور کوئی ایسی جو دھارائیں جو لگی ہوئی ہیں دو سو گیارہ ایک سو بیس بھی ایک زبردستی لگی تھی تین دو سات وہای کور نے اس کو واش آوٹ کر دیا تو کوئی ایسی دھارہ نہیں تھی جس میں اس طرح سے پولیس اور فورس لے کے آگے دوڑا کے پکڑنے کا کوئی مقدم نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ پولیس اپنی پیٹ تھپتپانا چاہ رہی تھی یا کچھ لوگوں کے کہنے سے تھپتپا رہی ہو اپنی پیٹ تو اب میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں جس ماملے میں تبریز رانہ کو گرفتار کیا گیا ہے وہ قریب دو مہینے پرانا ماملہ ہے اٹھائیس جون کو پیٹرل پمپ پر ہوا تھا گولی کا تبریز رانہ نے حملے کا کیا تھا دعوی رشتیداروں کو فسانی کے لیے بنایا تھا چاچاؤں سے چل رہا تبریز رانہ کا زمینی ویوار سی سی ٹی وی فوٹیز میں ہوا تھا ماملے کا کھولا سا جیسا کہ آپ لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں اپنے اوپر ہی حملہ کرائے گیا تھا اس میں تین تاریخ کو تین جولائی کے آس پاس چار سوٹر پکڑے گئے تھے جن کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور تبریز رانہ اس میں بانچھت چل رہے تھے ماملہ سامنے آنے کے بعد سے ہی تبریز رانہ فرار چل رہا تھا تو وہی پولیس نے جھوٹا ماملہ درج کرانے اور رشتیداروں کو فسانے کا پلان بنانے کے عروپ میں تبریز رانہ سمیت اس کے ساتھیوں پر کیس درج کیا تھا جس کے بعد پولیس نے اس وقت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا لیکن اس کے پاس سے ہی تبریز رانہ فرار چل رہا تھا جسے پولیس نے رائے پریلی سے گرفتار کر لیا جن کے خلاف کوٹ سے ہم نے وارنٹ لے کر آج لکنو سے انسپیکٹر کوتوالی اور سرگلانس پروباری ان دونوں لوگوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کی گرفتاری کی ہے اور انہیں نیائی قبر ایکشن میں بھی آیا فلان پولیس اس ماملے کو لے کر تبریز رانہ سے پوچھتاچ کر رہی ہے کہ آخر خود پر حملہ کروانے کی پیچھے کا اس کا کیا پلان تھا اور اس کے اس پلان میں کون کون شامل تھا بیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا سولہ خست کو دندہالے بے خوف بدماسوں نے مطورہ میں ایک بڑی واردات کو انجام دیا تھا پولیس چوکی سے چند قدموں کی دوری پر ویاپاری سے کروڑوں کی لوٹ کی تھی دس دن بعد جب پولیس کے ہتھے چڑے بدماس تو سامنے آیا وہ چہرہ جس پر ویاپاری کرتا تھا سب سے زیادہ بشواس دیکھئے لوگ اپ میں لوٹے رہے کروڑوں کی لوٹ کرنے والے گرفتا ساتھ بدماش چڑ گئے پولیس کے ہتھے ایک کروڑ کے لوٹ کانڈ کا کھلا سا دس دن تک پولیس کو چھکانے والے دس دن تک پولیس کی گرفت اسے باہر رہنے والے دس دن پہلے خاکی کو چنوٹی دینے والے ساتھ بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ وہ شاتر بدماش ہے جنہوں نے دن کے اجالے میں ایک بڑے لوٹ کانڈ کو انجام دیا تھا جس سے اڑھ گئے تھے پولیس کے ہوتھ سولہ گست کو ہوا تھا لوٹ کانڈ چانڈی ویبسائی سے لوٹے تھے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے بینک میں پیسے جمع کرانے جا رہے تھے چانڈی ویبسائی ساتھ بدماش چڑے پولیس کے ہوتھ تھے قریب پیتالیس لاکھ روپے بدماشوں سے پرامل مثرا میں جو سولہ تاریخ کی گھٹنا ہوئی ایک بہتی سنسنی کھیج اور گمبیر گھٹنا تھی اس میں ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کیش لوٹا گیا ایک ویپاری سے آئی جی آگرہ کے سپرویجن میں ایس ایس پی آگرہ کے نیترہ تمہیں اور مثرا پولیس کے لگاتار پچھلے دس دن سے اس گھٹنا میں دن رات لگے رہنے کے بعد یہ گھٹنا ورکاوٹ کی گئی ہے اس میں ابھی تک سات ملزم پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے چھالیس لاکھ چھالیس لاکھ چھاسی ہیزار روپے ریکاور ہوئے ہیں ابھی دو مکھی ابھیکت باقی ہیں ان میں سے ایک ابھیکت کے اوپر میرے دوارہ ایک لاکھ روپے کا ریوارڈ گھوشت کیا جاتا ہے ان بدماشوں کی پولیس کو سرگرمی سے تلاش دیں ان کی گرفتاری کے بعد بورا معاملہ کھل کر سامنے آ چکا ہے دراصل پوچھ تاج میں پتا چلا ہے کومن نے کی تھی سرراف کی گدیویدی کی ریکی پیڑت سرراف کے ہاں کومن کرتا تھا نوکے کومن نے ہی بدماش نتیش کو دی تھی جانکاری نتیش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کیا لوٹ کار فلال اس لوٹ کارڈ میں شامل تین بدماشوں سمیں سات لوگوں کو گرفتار کیا جو اس لوٹ کارڈ کا حصہ رہے لیکن پولیس کو اب تلاش ہے لوٹ کارڈ کے ماسٹرمائن اروند اور اس کے ساتھ ہی کی جو پولیس کی گرفت سے پاہا ہے تو وہیں پولیس نے اروند پر ایک لاکھ روپے کا انعام خوشت کر دیا ای بی پی گنگا کے لیے مطرح سے انیل سارا سوات کی ریپورٹ وہ انسان کو انسان سمجھتا اس نے توڑ دی تھی دھرم اور سمبردائی کی ساری بیڑی وہ دوستی کو اپنا فرض سمجھتا ہے بس یہی تھا اس کا گناہ جس کے بدلے سنا دیا گیا نابالک کو فتوہ کہ اسے اسلام سے خارج کیا جاتا ہے تاتی دھرم کے ٹھیکے داروں نے پیڑت کے پریوار کو بیٹے سے سمبند ختم کرنے کی دھمکی بھی دی دیکھے بریلی والے طالبانی دھرم کے ٹھیکے داروں کا چلا چابک نابالک لڑکے کے خلاف سنایا فرمان گیر مذہبی ہونے کا دے دیا تمگا بریلی میں ایک نابالک کو دھرم سمپردائے کی بیڑیوں کو توڑنے کی ززا دھرم کے ٹھیکے داروں نے دی ہے سنا دیا فرما کہ اسے اسلام سے خارج کیا جاتا ہے دیا حکم اس کے حک کا پانی بند کرتے نہیں کرتا سپیڑت بریلی کے قلعہ تھانا علاقے کا رہنے والا ہے اس کا قصور صرف اتنا بھر ہے کہ اس نے دھرم کی بیڑیوں کو توڑ دیا اور ہندو سمدائے کی لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگا مندر، مزد، گرودوارے ہر جگہ جایا کرتا تھا آروپ ہے کہ بس یہی بات دھرم کے ٹھیکتاروں کو ناگوار گزری اور پھر سنا دیا گیا فتوہ ہندو سمدائے سے دوستی پر جاری کیا فتوہ مینار مسجد کے مولانا نے جاری کیا فتوہ فتوہ جاری کر ناوالے کو گھر سے نکالا بیٹے سے سمبند ختم کرنے کی پریوار کو دی دھمکی ناوالے کو اسلام سے کر دیا خارج میں جو ہوں سارے مدھبے کو سنگ بیٹھتا ہوں میرے اتنا بیٹھنے سب ہی کے سنگ ہیں پنڈک بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سب ہی ہیں سارے دھرموں کو سنگ بیٹھتا ہوں میرے محلے والے کو جو امام صاحب ہیں جو آل لوگ ہیں بہت زیادہ مطلب میرا بلکل اسلام تو مجھے خارج کر دیا میرا گھر میں سے نکلوا دیا میرا بلکل ہکا پانی من کر دیا میں کسی بھی بول نہیں سکتا کسی سے میں کسی کہنے جاؤں کوئی بھی مجھ سے نہیں بولے گا چچے رہے بھئیے ساگے بھئیے کوئی نہیں بلکل میرا بائی گٹ کر دیا اور کچھ ہی لوگ ہیں زیادہ لوگ نہیں بہت دس پندہ لوگ ہیں وہی قرافات خلا رہے ہیں بہت زیادہ موالے ہیں وہی نابالے کے سمرتن میں اب سماس سے بھی فارت نگوی آئی ہیں جنہوں نے دھرم کے ان ٹھیکتاروں کے خلاف موچیا کھول دیا تو وہی نابالے کی طرف سے تھانی میں تحریر دلوائی گئی جو میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کو اس کے مسجد کے جتنے بھی امام ہیں ان لوگوں نے اس کو اسلام سے خارج کر دیا اس کا ہکہ پانی اس کے گھر والوں کا ہکہ پانی بن کر دیا ہے صرف اس لیے کہ یہ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتا ہے یہ روزگار کے لیے دوسرے مذہبوں میں بھی کام کر لیتا ہے جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ دوسرے سمودہ سے جڑے لوگ ہوتے ہیں تو اس وجہ کو لے کے ان لوگوں نے اس کو اسلام سے خارج کیا اور اس طرح سے ٹورچر بھی کیا ہے کہ اس کی بہنوں کی شادی ہم مسلم کمیونٹی میں نہیں ہونے دیں گے اگر یہ نہیں مانا تو اسی وجہ سے اس کو آج پندرہ دن ہو گئے گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یہ در بدر بچارہ ٹھوک رہے تھا پھر رہا تھا تو اس میں مجھے آ کے بتایا یہ معاملہ پچھلے سال بھی اٹھا تھا تب بھی اس کو اسلام سے خارج کیا گیا تھا یہ جب بھی اپنے علاقے میں جاتا تھا تو اس کو پتھر اور انڈے مارے جاتے تھے تب میں نے کھلے دھانے میں پہلی دیتی ناوالے کی خلاف جاری کیے گئے فتوے کو لے کر اڑکم پھ مچ گیا اور اس نے معاملہ تو ترج کر لیا لیکن اس معاملے پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہی ہے فرط نگبی ان کا سہارا لیا ہے ان کی سرن میں گیا ہے اور فرط نگبی کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے جو دھرم کے ٹھیکے دار بنتے ہیں فلحال اس معاملے میں کوئی بھی آلادکاری کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے واقعہ اس بچے کا قصور کیا تھا قصور صرف اتنا کہ اسے انسان دیکھے اس میں ہندو اور مسلمان نظر نہیں آئے اسے دیکھے سب اپنے ہر پوجہ گھر میں صرف بھگوان دیکھے جس کی سزا فتوے کے طور پر تھی گئی ہے عارف واقعی بہت گمبی ہے کیونکہ ایک بیٹا اپنے پریوار سے الگ ہو گیا ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اس کے اندر انسانیت زندہ ہے ای بی پی گنگا کے لیے برے لی سے انوپ کی ریپورٹ موسیقی